رامپور میں ناک کو مارا تو سات مہینے میں سات بار ناغن نے ڈسا احسان میاں کا حال دیکھ ڈیم بھی حیران جی ہاں دوستوں یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے یہ سچی گھٹنا ہے جو حال ہی میں گھٹی ہے جس شخص کو ناغن نے سات بار ڈسا ہے وہ ابھی بھی ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں بیوی بچوں والے چھوٹے سے مزدور کسان پریوار سے آنے والے احسان کی کہانی نہ صرف حیران کرنے والی ہے بلکہ پریشان بھی کرتی ہے کیا ہے پورا ماجرہ آئیے جانتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں دراصل ہوا کچھ یوں کہ کچھ مہینوں پہلے اتر پردیش کے جلہ رامپور کے رہنے والے ایک شخص جن کا نام احسان ہے انہیں کچھ کام کرتے ہوئے ایک ناک دکھا اور انہوں نے بینا کچھ سوچے سمجھے اسے مار دیا بس اسی ایک گلت نرنے کی وجہ سے ان کے اوپر آفت بن گئی ہے یہاں تک تو سب کچھ سامان نے تھا لیکن اس کے کچھ سمجھ بعد ہی احسان کو ایک سامپ نے ڈس لیا جس کے بعد آنان فانان میں انہیں اسپتال لے جائے گیا اور ان کا علاج کروایا گیا وہاں وہ ٹھیک بھی ہو گئے سامپ کے پہلی بار کٹنے کی گھٹنا کو سب نے سامان نے گھٹنا کے روپ میں لیا لیکن اس کے بعد لگاتار تھوڑے تھوڑے سمجھ کے بعد انہیں کئی بار سامپ نے ڈسا ایسا پچھلے سات مہینے میں سات بار ہوا جس کے بعد گاؤں کے لوگ سکتے میں آ گئے ہیں جب اس گھٹنا کی خبر اور لوگوں کو ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں اس عجیب و گریب گھٹنا کی چرچہ ہونے لگی یہاں تک کی ڈی ایم اور ایس پی تک اس کہانی میں انٹرسٹ لینے لگے پورے شہر میں ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جب کچھ میڈیا والوں نے احسان سے مل کر باتچیت کی تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سات مہینوں میں سات بار انہیں ایک ہی سامپ نے کٹا ہے اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ جہاں بھی کام پہ جاتے ہیں وہاں ایک آدمی اپنے ساتھ ملے کر بھومتے ہیں جس سے کہ اگر سامپ انہیں فر سے کٹے تو وہ ان کا علاج کروانے کے لیے لے جا سکے احسان اور ان کا پریوار اس گھٹنا کے بعد سے کافی ڈرا ہوا ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے پیچھے ان کے پریوار کا کیا ہوگا وہیں دوسری طرف احسان کی کہانی زلے بھر کے لوگوں میں چرچہ کا وشہ بن گئی ہے اب تک لوگوں نے ایسی ناغ ناغن کی پریم کہانی صرف فلموں میں دیکھی تھی لیکن اب اس گھٹنا نے اس کے پرتکش درشن بھی کروا دیئے ہیں جو بھی ہو یہ ایک ویکتی کے جیون کا سوال ہے تو اس پر پرشاسن کو بھی گمبیرتا سے دھیان دینا چاہیے تو دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسٹرائیب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں